مرکزی حکومت مرکزی حکومت کی ہدایت پر ترقی آفتہ بھارت کی سنکلپ رتیاترہ کا شہر میں جاری ہے گشت آج یہ رت پہنچا اورنگ پورا ننسپل کارپوریشن کے یوم تاسیس اور عالمی یوم معذورین کی مناسبت سے مختلف سرگرمیاں کی جا رہی ہیں منقب پری ادرشنی اسکول میں طلبہ کے کیرم مقابل منقب معذورین کے لیے بھی رکھے گئے کئی مقابلے عالمی یوم ایڈز کے موقع پر شہر و علاقہ بھر مختلف پروگرام منقب کیج میں نکالی گئی شاندار ایڈز بیداری ریل اور ریاستی وزیر وہنگولی کے رابطہ وزیر عبدالستطار نے بارش سے متاثرہ زلاہنگولی کے کھیتوں کا کیا مشاہدہ بجلی محلوب کسان کو دی چار لاکھ روپیے کی عبوری راحت اور کسانوں کو نحسان بھرپائی کا دیا تیخل اب خبر تفصیل سے مرکزی حکومت کی یوجناوں اور پروگرام کو عوام تک مہچانے کے لیے جاری ترقی آفتہ بھارت کی رتیاترہ نے اورنگپورا علاقے میں گشت کیا رتیاترہ کی اورنگپورا آمد کے موقع پر وائڈ نمبر دو کے معاون کمیشنر رمیش مورے نے استرگرمی اور رتیاترہ کی خصوصیات اور مخاصد سے شہریان کو واقف کروایا سوہنیدھی یوجنا اور مرکز کی دیگر یوجناوں وہ اسکیمات سے شہریان استفادہ کریں اس طرح کی اپیل بھی انہوں نے کی اس موقع پر زون نمبر دو کے تمام افسران و ملازمین موجود تھے آیا رہے کہ ترقی آفتہ بھارت کی سنکلپ یاترہ کے 28 نومبر کو ہوئے آغاز کے بعد سے یہ رتیاترہ شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کر رہی ہے یہ یاترہ 22 دسمبر تک جاری رہے گی اور اس دوران شہر کے تمام دس زون میں پہنچ کر کم و بیش 47 مقامات پر جائے گی اورنگپورا زون نمبر دو میں آمد کے موقع پر یاترہ کے ساتھ معوین کمیشنر رمیش مورے، منتظم کار، سنتوج دیشمک، صفہ انسپیکٹر سچین مسار، کشور نارے، رہو لاتھے اور وائڈ کے دیگر افسران و ملازمین موجود تھے مینسپل کارپوریشن کے یوم تاسیس کے موقع پر طلبہ کے بین المدارس کیرم مقابلوں کا آغاز عمل میں آیا ان مقابلوں کے انعقاد کا آغاز پریہ درشنی سکول میں کیا گیا واضح ہو کہ ان مینسپل کارپوریشن کے یوم تاسیس کی مناسبت سے مینسپل سکولوں میں بھی مختلف سرگرمیاں و پروگرامز کا احتمام کیا جا رہا ہے مینسپل ایڈمنسٹریٹر کی تجویز و رہنمائی میں ہمیں بھی کھیلنے دو اس سرگرمی کے تحت اس سال سکولوں میں مختلف مقابلے رکھے جانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے ان سرگرمیوں کی ایک کڑی کے بطور پریہ درشنی سکول میں کیرم مقابلوں کا افتتاح کیا گیا اس افتتاح کی موقع پر ایڈیشنل کمیشنر سورب جوشی، سنجیو سونار، سپورٹس آفیسر سنجیو بالیہ، ششی کان توبالے، صدر معلومہ رئیسہ بیگم ایوب خان وہ دیگر موجود تھے مینسپل کارپوریشن کے یوم تاسیس پر معذورین کے مختلف مقابلے مناخت کیے گئے آیا رہے کہ معذورین کے بین الاقوامی دن اور مینسپل کارپوریشن کے یوم تاسیس کی بنیاد پر شہر کے چھ سال سے اٹھرہ سال عمر کے زمروں کے معذور طلبہ کے مختلف مقابلے مناخت کیے گئے یہ مقابلے شہر سادھن کے اندر نمبر ایک سڈکو انسکس میں لیے گئے مینسپل ایڈمیسٹریٹر جی شریکانت کی تجویز اور اہنمائی میں مینسپل اسکولوں کے معذور اپاہش طلبہ کے لیے دیویانگ مطر کی سرگرمی روبہ عمل لائی جا رہی ہے اور بین الاقوامی یوم معذورین کے موقع کی مناسبت سے تمام معذور طلبہ کے ڈرائنگ مقابلے اور دور کے مقابلے مناخت کیے گئے ان مقابلوں میں دو سو پچاس طلبہ شامل ہوئے اور انہوں نے انتہائی خوبصورت ڈرائنگ کیے انہوں نے اس دور کے مقابلوں میں حصہ لیا اور بتلا دیا کہ معذور ہو کر بھی ہم بھی کسی سے کم نہیں مقابلوں کے شریک سبھی طلبہ کو ڈپٹی کمیشنر و مینسپل شعبہ تعلیم کی ہیڈ نندہ گائے کوال کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے اسی طرح ڈرائنگ مقابلوں کے اول دو مسوہ مانے والے طلبہ کو انعامات دے کر کارپوریشن کے یوم تحسیز پر ایڈمیسٹریٹر جی شریکانت کے ہاتھوں ان کے استقبال کے ساتھ انہیں انعامات دینے کا اعلان کیا گیا ایڈز کے موضوع پر مناخت تخریری مقابلے میں پیٹھن کے آر اے چانک کے سکول کے طلبہ نے امتیازی مقام حاصل کیا یہ تخریری مقابلے زیلہ ایڈز کنٹرول و تدارکی سکوائٹ زیلہ اسپتال چکل تھانا اور اے آر ٹی سنٹر کے استرائک سے گزشتہ روز یکم دسمبر کو عالمی یوم ایڈز کی مناسبت سے مناخت کیے گئے جس میں مذکورہ اسکول چانک کیا ویدیہ مندر کے طالب علم اکشت سچن بھابڑ نے پہلا مقام اور پرچیتی بابا صاحب لہاسے نے دوسرا نمبر حاصل کیا اس تخریری مقابلے کے موقع پر آلہ افسر برائے شوبے سہت پنڈیت کی لاری کر اسپتال کے گوتم سواشے میڈیکل آفیسر سیما سالوے مدرس انت باغر بانسوڑے کھرے مونڈے اور پیٹھن ہیلتھ یونٹ کے تمام ملازمین موجود تھے جاگردیک ایرز دین ہے ایرز یا جو اکبر پسندے لیا جنو که ہیں آجارہ مدل جنہ جابرکی تربابی پرندوٹ یا آجارہ ملل ساڑھے تین کوٹی لوگ جسیت پرسطہ ہے جنہ آجارہ دینے سٹھی آنی سمارے دیر کوٹی لوگ جہے یا آجارہ میں مروت پاپڑے لیا ہے جنہ شدہ ان جنی آجارہ ان جنی کمانے سٹھی اپنے آز ایک ڈیسیمبر در ورشی خادی بس سادرہ پر دو جاگتی ایڈز دین میں عالمی یوم ایڈز کے موقع پر کیج میں وسند فارماسی کالیج کی جانب سے ایڈز سے متعلق عوامی بیداری ریلی مناخت کی گئی شترپتی شیواجی مہارا شکشن سنستہ کے زیر انصرام جاری وسند فارماسی کالیج کیج کیج کے سرکاری دہی اسپتال اور دہی ترقیاتی منڈل کے اشتراک سے عالمی یوم ایڈز کے موقع پر شہر کیج میں ایڈز سے متعلق عوامی بیداری کے لیے ایک شاندار ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی کا افتتاح مذکورہ اداری کے ایڈمنسٹیٹی آفیسر رنجید دادا آل اسکر کے ہاتھوں کیا گیا جبکہ اس موقع پر دہی اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر کیندرے پرنسپل تھڑکری ڈاکٹر منڈے سماجی کارکن بھوسلے ترجمان ساک سمدرے میڈم فاروقی ٹی ایم شیخ سلیم شیخ سنونے ون مالا جادو سر انجلی کوکنے وہ دیگر اہم اور سرکردہ افراد موجود تھے ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے گزری اور عوام کو اس جان لیوا مرض اور اس سے بچاؤ کی تدابیر و احتیاط سے واقف کروایا گیا گنگاپور میں دو روزہ ترتالیسویں مراتھوڑا ساہیتی سمیلن کا آغاز عمل میں آیا اس ساہیتی سمیلن کا افتتہ مراتھوڑا شکشن پرسارک منڈل کے صدر رکنے اسمبلی پرکاج دادہ سڑنکے کے ہاتھوں عمل میں آیا جبکہ اس پروگرام میں سمیلن کے صدر جگدیش قدم رخصت پذیر صدر شیش راو محیتے صدر استقبالیہ لکشمن راو مناڑ رکنے کانسل ستیش چوہان رکنے کانسل وکرم کارے مراتھوڑا ساہیتی پریشت کے صدر پرنسپل کوتی کروڑ حلے اور دیگر اہل علم و عدب حضرات موجود تھے ساہیتی سمیلن کا آغاز سنت تکارام ودیالے گنگاپور سے گرنت دنڈی نکال کر کیا گیا جس میں طلبہ و شہریان نے مختلف روایتی لباس پہن کر شرکت کی جبکہ اس دنڈی میں مختلف دیکھاوے بھی پیش کیے گئے اور سمیلن کے مقام پر پرچم کشائی کے بعد اس دو روزہ سمیلن کی شروعات کی گئی زیلہ ہنگولی میں بے موسم بارش سے فصلوں کو پہنچے شدید نقصانات کا زیلے کے رابطہ وزیر عبدالسطار نے معاینہ کیا اور تیخون دیا ہے کہ ایک بھی متاثرہ کسان نقصان بھرپائی سے محروم نہیں رہے گا پچھلے ہفتے آٹھ روز سے تبدیل ہوئے موسم سے زیلہ بھر فصلوں پر مختلف بیماریوں کے اثرات ہوئے ہیں اور پھر موصلہ دار بارش نے کھیتیوں کو بھی برباد کر دیا ہے ان فصلوں میں تور چنہ گہوں و جوار سمیت دیگر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے کھیتیوں کے ان نقصانات کا جائزہ لینے زیلے کے رابطہ وزیر عبدالسطار نے ہنگولی کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے آنڈہ ناگنات کے بجلی گرنے سے ہلاک ہوئے کسان کے گھر جا کر اس کے خاندان کو دلاسہ بھی دیا اور چار لاکھ روپے کی عبوری مدد کی عبدالسطار نے نقصان زدہ کھیتوں کا مشاہدہ کیا اس موقع پر وزیر موصوف کے ہمراہ انگولی پارلیمانی حلقے کے رکن پارلیمان حیمد پاٹل رکن اسمبلی تاناجی مٹکلے زیلہ کلیکٹر جتن درب پاپڑ کر اور محصول چوبے کے افسران موجود تھے عبدالسطار نے متاثرہ کسانوں کو یقین دلوایا ہے کہ جلد نقصانات کے پنچنامے کروا کر ایک بھی متاثرہ کسان کو نقصان بھرپائی سے محروم نہ رکھا جائے گا اس بات پر خصوصی توجہ دی جائے گی بات راچہ گھرے گھر چا کرتا گیا لائے ایک دوسرا بہت اچھا اپنگ ہے آنی ہی سرو پرسطیتی پہلی تر شاشنہ چا جا 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 یو جنے مدے بسو تائل تیا سرو یو جنے مدے می تننا بسو نار تا یہاں تلا می کلیکٹر صاحب اکڑا میٹنگ گنار آنی میٹنگ مدے کونتی یو جنہ ہے کسی یو جنہ ہے تی پنس ٹکے چا چا بہو بھی اپنگ ہے اچھا یہاں بھیانک پرسطیتی مدے جی آسلیتی سرو مدد تیننا کرو گھرکل چا باکتیت میں آج سیغولا بولو نیلا آنی سیغول چا مادیا مدتون گھرکل آرجان مدے دیتا ہے تیہی پاؤ باکی سرکار چا یو جنے مدے کسا باسو آئیچا تیہ آمی چرچا کے لیے آشو ربادان پند تو گھٹنا دور دے ہوئے پہلے تیچے وڑی لاتائک نیوار لے ریاست مہاراشتر کے وشو کھلاڑیوں پر پونے کے بالے واری کے ڈپٹی ڈائریکٹر سوہاس پارٹیل نائنصافی و زیادتی کر رہے ہیں اس طرح کا الزام وشو اسوشییشن کی جانب سے شہر میں ایک پریس کانفرنس میں آیت کیا گیا مانت نائن آج پرینت آسا کھوٹا ہی دھالنے که 20 دیوشا چاہت پرامان پتر پڑتالنی پرتکالا کارونا دیلے گیلی جے جوال جائل جے کہی تیری دیل تیاننا ہی پرامان پتر توریت پڑتالنی کارونا دیلتا تیانچے کھیلائی تیہ ٹکانی کھوٹا ہی بدنام کھیلے دکنے تعلقہ پھولمری کے بابراتا کانہوری راستے کا کام انتہا ہی غیر میاری ہونے کا مطالقہ ذمہ داران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ ریپبلیکن پارٹی کے جانب سے کیا گیا تعلقہ پھولمری کے اس روڈ کے جاری انتہائی ناقص و غیر میاری کام کو فوری رکوانے اور اس کام کی جانچ کر کے فلفا اور مطالقہ ٹھکیدار و تعمیرات عامہ کے افسران پر کاروائی کا مطالباتی میورنڈم تعمیرات عامہ کے پھولمری سبڈویجنل دفتر اور تحصیل آفیس کو ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا آٹھولے گٹ کی جانب سے دیا گیا ہے درین اصنا میمورنڈم میں انتباہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کارروائی نہ کی گئی تو شدید احتجاج کیا جائے گا میمورنڈم دینے والوں نے الزام عید کیا ہے کہ محض اپنے مالی فائدے کے لیے ٹھکے دار غیر میاری کام کر رہا ہے جبکہ مطالقہ افسران بھی آنکھیں مندے بٹھے ہیں ریپبلیکن پارٹی آف انڈیا نے تعمیرات عامہ کے دفتر کے سامنے گیارہ دسمبر سے جمہوری طرز پر بے میادی بھوکھڑتال شروع کرنے کا انتباہ بھی اپنے اس مکتوب میں دیا ہے میمورنڈم پر پارٹی کی خواتی نکاہی کی تعلقہ صدر پوشپا مورے شہر صدر بھگوان گنگاؤں نے شہر نائب صدر رنجیت واہور وہ دیگر کے دستخط سبت ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے میں پچھلے کئی عرصے سے جھنہ منہ نامی جوائے کھیلا جا رہا تھا اور مقامی پولیس اس سے واقف تھی اسی طرح علاقے کے ساکنان بھی تحریری شکایات دے چکے تھے تہاں مقامی پولیس ماناخص غفلت و اندیکھی سے کام لے رہی تھی اسی کے پیش نظر گوشتہ دو روز قبل شام ساڑھے سات بجے کے قریب مذکورہ پولیس سپرنٹینڈنٹ کے سپیشل سکوارڈ نے گھات لگا کر جنہ منہ کے سڑے پر چھاپا مارا اور پندرہ جواریوں کو دھر لیا گیا ایڈیشنل اسپی سنیل لانجھوار کی رہنمائی میں سپیشل سکوارڈ میں شامل ہیٹ کانسٹیبل شیخ سلیمان تڑوی معاون فوجدار پاتھری کرمورے راجپوت سلانے و دیگر اہلکاران نے یہ کارروائی انجام دی اس کارروائی میں تین لاکھ چوراسی ہزار نو سو ساٹھ روپیے کی مالیت ضبط کی گئی جبکہ اس جواڑے پر کچھ فاہشائیں بھی دھر لی گئی تھی جنہیں انتباہ دے کر پولیس نے چھوڑ دیا اس طرح کے چرچے بھی جاری ہیں خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی سرخیوں پر مرکزی حکومت کی ہدایت پر ترقی آفتہ بھارت کی سنکل پرتیاترہ کا شہر میں جاری ہے گشت آج یہ رت پہنچا اورنگ پورا ننسپل کارپوریشن کے یوم تاسیس اور عالمی یوم معذورین کی مناسبت سے مختلف سرگرمیاں کی جارہی ہیں منقب پری ادرسنی سکول میں طلبہ کے کیرم مقابلے منقب معذورین کے لیے بھی رکھے گئے کئی مقابلے عالمی یوم ایڈز کے موقع پر شہر و علاقہ بھر مختلف پروگرام منقب کیج میں نکالی گئی شاندار ایڈز بیداری ریل اور ریاستی وزیر وہنگولی کے رابطہ وزیر عبدالستطار نے بارش سے متاثرہ زلہ ہنگولی کے کھیتوں کا کیا مشاہدہ بجلی محلوب کسان کو دی چار لاکھ روپیے کی عبوری راحت اور کسانوں کو نقصان بھرپائی کا دیا تاکھل اسی کے ساتھ ایم سی این اردو خبرنامہ یہی ختم ہوتا ہے کل پھر حاضر ہوں گی کچھ نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سیما ناظرین آپ سے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی